آج کل فیصلہ باد بہت خبروں میں رہتا ہے اور اچھی خبریں نہیں آرہی وہاں سے ابھی پھر فیصلہ باد کے ڈویزن کے ایک شہر ہے تاندلیاں والا وہاں پر ایک اہلِ دیس مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی کیونکہ بہت سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس کے والد نے اف آئی آر بھی دے دی تھی ان کے اوپر لیکن ابھی جو ایشو بنائی نا میں نے ویڈیو بنانی نے اس کو پر کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بنانی پڑی اس لیے کیونکہ ابھی ان کے سلح ہو گئی ہے کل شاید پرسون کے سلح ہو گئی ہے اور وہ ویڈیوز بھی ابھی بہت سرکولیٹ ہو گئی ہیں ان کے سلح ہو گئی ہے جی اس کے والد صاحب نے انہیں ماف کر دی ہے آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہ ویڈیو کے اندر دونوں کھڑے ہیں جو ملزم ہے بلکہ مجرم ہے اور جو بچے کا والد ہے وہ دونوں کھڑے ہیں اور والد صاحب کہتے ہیں جی کہ میں اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور علماء اکرام جو میرے پاس آئے انہوں نے مافی وغیرہ کا سلسلہ کیا اس وجہ سے میں ماف کرتا ہوں تو وہ بے شرم مولوی بے غیرت قسم کا آدمی وہ پھر سے اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی بلکہ وہ کہتا ہے جی ڈی این نے کروا لے اور یہ اس نے بکواسیات کی تو سر پھر مافی کس چیز کی ہے مافی تو اسی چیز کی ہوتی ہے غلطی کی بہرحال اسے زمانت مل گئی اور وہ زمانت بری ہو گیا ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ وائرل گئی ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گئی ہے اور جب کوئی جیز ایکسٹریم پہ چلے جاتی ہے تو پھر اس کے نوٹیسز آج کل کا دور ہے سی ایم کے پاس یہ پی ایم کو لینے پڑتے ہیں تو ہمارے سیٹنگ پرائم منسٹر سیٹنگ سی ایم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے اس کا نوٹیس لے لیا اور آئی جی پنجاب نے بھی خود نوٹیس لیا اس چیز کا واقعہ کا تو اب وہ بری تو ہو گیا لیکن آپ دیکھیں گے کچھ دن کے اندر وہ پھر اندر چلا جائے گا اور ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو سر مافی کس چیز کی سات سال سزا ہے اگر آپ کوشش بھی کرتے ہیں اور ایف آئی آر میں وہ درج ہے اور جب وہ مافی مانگ رہا ہے تو وہ مجرم ہے ملزم تو نہیں ہے سر مافی کس چیز کی کوئی مافی نہیں آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے جب یہ مولویوں کی وجہ سے ہی نا ہم جو انجیوز وغیرہ جو مولویوں کے جو اسلام پر انگلی اٹھتی ہے نا یہ ان ویزین کی وجہ سے ہی ہے ان کمینے لوگوں کی وجہ سے نا اسلام پر انگلی اٹھتی ہیں سر کوئی مافی نہیں ہونے چاہیے بلکل مافی کا تو دائرہ ہی نہیں ہونے چاہیے ان کے لئے اور آپ دیکھیں گے ابھی مافی ان کی کوئی مافی نہیں ہوئی جو نوٹس لے لیا گیا ہے نا سی ایم کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے تو ظاہر ہے مافی نہیں ہوگی یہ اب نیشنل آ جائے گا اسے کورڈنیٹر کیا کہتے ہیں اسے اس میں وہ آ جائے گا اور ابھی اسے ریاست دیکھے گی اس کیس کو اور وہ انقریب اندر جائے گا اور اسے انشاءاللہ زمانت بھی نہیں ملے گی ظاہر ہے اس کے باپ کو بلیک میل کیا گیا ہوگا اور بلیک میلن کے صورت میں وہ اسے ماف کر دیا لیکن اب مجھے امید ہے کہ بہتری ہوگا اور وہ کم سے کم سات آٹھ سال کے لئے اندر جائے گا اور اسے پھر ہی کوئی اقل آئے گی اور اسے باقی کو جو مین ہے نا باقیوں کو کم سے کم لوگوں کو جو اس کے ساتھ کے پیٹی بھائی ہیں نا انہیں نصیت ضرور ملے گی